ہنان ڈریس ڈیزائن کے اوپر ھاج آپ کو بہت پیارا ایک ڈیزائن دیکھنے اور سیکھنے کو ملے گا آج میں نے ٹراوزر کے اوپر بہت پیاری ڈیزائننگ کی ہے یہ میں نے جو ڈیزائننگ کی ہے کٹ ڈورک سے کی ہے اور اس کے اوپر ہم نے جو ڈیزائننگ میں لیس یوز کی ہے اس میں ہم نے نیٹ یوز کی ہے اور کوئی بھی پلز وغیرہ یوز نہیں کہ یہ بہت سیمپل اور سٹالی سا یہ ڈیزائن ہے اور آپ اس ڈیزائن کو جو ہے ٹراؤزر پر بنا سکتے ہیں کیپری پر بنا سکتے ہیں پینٹ بلاوزر پر بنا سکتے ہیں جہاں آپ کو اچھا لگ ہے کہ آپ یہ بنا سکتے ہیں تو آئیے سیکھتے ہیں نیو ڈیزائن اچھا یہاں پر دیکھیں جی اس طرح سے یہ میرے پاس ہے فیوزن پیپر اچھا یہ جو میری جو فیوزن پیپر ہے اس کو ہم نے یہاں پہ سکس انچی پہ ہم نے اس کو لیا ہے اور اب ہم نے اس کو اس طرح سے فولڈ کر دیا ہے فولڈ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو کٹ ور کو کٹ کریں گے ایک ساتھ ہی ہم نے دو کٹ ور کٹ کرنے ہے اب یہ میرے پاس ٹرائنگل شیپ میں ایک میں نے ہارٹ پیپر پر ٹرائنگل بنایا ہے اور یہ ٹو انچ ہے اس کی لیند اور اس کی جو ویرس ہے یہ ٹو انچ ہی ہے اچھا اب ہم نے اس کو اس کے اوپر اپنے فیوزن پیپر کے اوپر مارکر دینا ہے یہاں پر میں ایک نشان لگا دوں گی پیپر کے اوپر ہم نے اس طرح سے ایک نشان بنا لینا ہے اب اس طرح سے ہم نے پوری لائن یہاں پر بنا دینی ہے اچھا یہاں پر ہم نے لائن جو ہے وہ اچھی طرح سے بنا دی ہے اب ایک ہی سائز میں ہم نے یہاں پر جو ہے سارے مارکنگ کر لینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں جی لائن لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو شیپ ہے وہ ایک جیسی ہو کہیں سے بڑی یا پھر چھوٹی نہیں ہونی چاہیے اس طرح ہم نے یہاں پہ ایک لائن لگا کے سیم سارے یہاں پہ جو ہے اس طرح سے کٹ ورک کر لینی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اچھی طرح میں یہاں پہ اس کو مارک کر دوں گی یہ دیکھیں مارکنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے کٹنگ کرنے کے بعد پھر اس کو ہم نے سٹیچنگ کرنی ہے تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لینا ہے اچھا اب ہم نے یہاں پہ یہ دیکھیں کہ آپ لاسٹ والا بھی میں یہاں پہ مارک کر دوں گی اچھی طرح سے مارکنگ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کی یہاں پہ کٹنگ کرنی ہے اس طرح سے اچھا ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اگر آپ کی مارکنگ اچھی ہوگی مطلب کہ نیٹ ہوگی تو آپ کی جو کٹنگ ہے وہ بھی اچھی ہوگی کیونکہ پھر ہمیں کٹنگ مارکنگ کے اوپر ہی کرنی ہوتی ہے اور اگر آپ کی کٹنگ اور مارکنگ اچھی ہوگی تو سٹیچنگ اچھی ہوگی مارکنگ کارڈ کی اس کو ہم نے کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کٹنگ میں یہاں پہ ساری کٹ دوں گی یہ دیکھیں جی اس طرح سے بالکل لائن کے اوپر ہی ہم نے کٹ کرنا ہے اچھا اس طرح کے اور بھی بہت ساری ریزائن ہے جو میں نے اپنے چلنگ پر اس کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ جا کے ویزٹ کر سکتے ہیں میں نے نیٹ کے خوبصورت ریزائن اپلوڈ کی ہوئی ہے ٹراؤزر کے سلیوز کے دامن کے نیک کا بھی خوبصورت ریزائن ہم نے بنایا ہے تو آپ جا کے ویزٹ کر سکتے ہیں آپ کو بھی ضرور پسند آئے گا اب اس طرح سے ساری ہم نے یہاں پہ کٹنگ کر دی ہے اچھا یہاں پر کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے فیبرک کے اوپر پیسٹ کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے ہے اچھے طرح سے ہم نے اس کو پیسٹ کر دیا ہے اب اس کی ہم نے سٹیچنگ کرنی ہے یہاں پر دیکھیں اس طرح سے اس کو میرے پاس ایک اور فیبرک پڑتی ہے اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے رکھ دینا ہے ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی میں آپ کو بتا رہی ہیں اگر آپ اس طرح کی ریزائن کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے گھر میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ سلائے لگانی ہے بالکل کنارے کے ہم نے سلائے لگانی ہے فیوزن پیپر کے ساتھ ساتھ ہم نے سلائے لگانی ہے فیوزن پیپر کے اوپر ہم نے سلائے نہیں لگانی یہاں پر دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ کچھ سلائے لگا کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح سے بہت ہی احتیاط سے ہمیں سٹیچنگ کرنی ہوتی ہے بالکل بھی جلدی نہیں کرنی ہوتی تاکہ ہمارا جو فیبرک کیا یہ بھی زائع نہ ہو اور ہمارا جو ڈریس ہے وہ بہت ہی خوبصورت تیار ہو اب یہ جو میں ٹراؤزر بنا رہی ہوں یہ میری کسٹمر کا ہے تو بہت ہی پیارا یہ ڈیزائن ہے اچھا آگے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ میں کس طرح اس کے ساتھ جو ہے وہ لیس لگاتی ہوں اور اس کے ساتھ ہم نے نیٹ کے بھی ڈیزائننگ کی ہوئی ہے تو آپ نے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے تاکہ آپ کو صحیح سے ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں اگر آپ سکپ کر کے دیکھیں گے تو پھر جب آپ اس طرح کی ڈیزائنی کرنے بیٹھیں گے گھر میں تو پھر آپ کا جو ڈریس ہے وہ ضائع ہو جائے گا اور آپ کی محنت بھی ضائع ہو جائے گے تو ایک بار آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لینا ہے آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائے گا کہ کس طرح سے ہم نے اس خوبصورت ڈیزائن کو ریڈی کیا ہے اب یہاں پر ہم نے کچھ یہاں پر سلائی لگا کے آپ کو دکھا دیا ہے تو یہاں پر آپ میں نے ساری سلائی لگا دی ہے آپ کٹنگ کرنے کے باری ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے بلکل سلائی کے ساتھ ساتھ ہم نے کٹنگ کرنی ہے سلائی کے اوپر کٹنگ نہیں ہونی چاہیے اگر سلائی کے اوپر کٹنگ ہوگی تو آپ کی محنت اور آپ کا فیبرک دونوں سایا ہو جائے گا تو یہاں پر بھی آپ نے بہتی احتیاط سے کٹنگ کرنی ہے جس طرح سے میں کر رہی ہوں جلدی بلکل بھی نہیں کرنی بہتی آرام آرام سے آپ نے یہاں پر کٹنگ کرنی ہے تاکہ ہماری سلائی کے اوپر جو ہے وہ کٹ نہیں ہونا چاہیے یہاں پر ساری میں جو میرا ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو میں یہاں پر کٹ کر دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح سے اس کو ہم نے یہاں پر جو ہے وہ کٹ کر لینا ہے کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم نے چھوٹے چھوٹے سے سینٹر کے کٹ لگا دینا ہے ان کو بھی آپ نے بہت احتیاط سے لگانا ہے سلائی کے اوپر کٹنگ نہیں ہونی چاہیے اچھا اب اس کو ہم نے سیدھا کر لینا ہے کٹ ورک کو میں یہاں پر سیدھا کر دوں گی اس طرح سے اس کے کونے کس طرح سے نکالنی ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کتنا ایزی طریقے سے اس کے جو کونے ہیں وہ ہم نے نکال لینا ہے کونے نکال لیں گے تو پھر اس کا جو یہ دیکھیں میرے پاس یہ کینچی ہے اس کی ہیلپ سے میں اس کے کونے نکال رہی ہوں اس سے ہی ہماری ڈیزائنگ جو ہے وہ نیٹ ہوگی یہ دیکھیں اس طرح سے بہت ہی احتیاط سے آپ نے کونے نکالنی ہے زبردستی زور نہیں لگانا اگر آپ نے تھوڑا سا زور عظمائی کر لی تو پھر آپ کا یہ جو فیبرک کا یہ پھٹ جائے گا تو کینچی سے آپ نے ہلکی ہاتھ سے اس کے جو کونے ہیں وہ آپ نے نکال لینے ہیں اب اس طرح میں سارے یہاں پہ نکال کے اس کو پریس کر دوں گی یہ دیکھیں جیس طرح سے ہم نے دونوں یہاں پہ سیٹ کر دیا ہے ان کی سٹیچنگ بھی کر دی ہے ان کے کونے بھی ان کو باہر نکال دیا ہے اب ان کو پریسک بھی کر دیا ہے اب یہ میرے پاس لیس ہے تو لیس میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں لیس کی ڈیزائنگ بہت اچھے لگتی ہے بلکل کنارے کی ہم نے لیس کی جو باریک والی کناری ہوتی ہے اسی کے اوپر ہی ہم نے سلائے لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ساری میں یہاں پہ سلائے لگا دوں گی اچھے سلائے لگانے کے بعد اب لیس اور دھاگہ دونوں کو میں یہاں پہ کٹ کر دوں گی کٹنگ کرنے کے بعد اب لیس کو ہم نے سیدھا کر لینا ہے باہر کی طرح سے نکال لینا ہے اس طرح سے لیکن اس کے اوپر ہم نے سلائے نہیں لگانی اس کو ہم نے ہاتھ کی حلپ سے پریس کر دیا ہے بیک سائیڈ ہے اس کو ہم نے اس طرح سے فولڈ کر کے یہاں پر میں ہینڈ سٹیچ کر دوں گی یعنی کے ترپائی کر دوں گی اب اس طرح سے ہمارا خوبصورت سٹرائلش سٹرائلش دیزائن جب وہ ریڈی ہو رہا ہے اب یہ میرے پاس نیٹ ہے آپ کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں آپ اس میں اورگینزا بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو یہاں پر کوئی اور بھی فیبرک جو آپ کو پسند دو آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ نیٹ لگا رہی ہوں تو اس طرح میں نے ساری اس کے اوپر سلائے لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں بلکل کنارے کنارے کی یہاں پہ سلائے لگا دوں گی اس طرح سے جب بھی آپ نے اس طرح کی سٹیچنگ کرنی ہے تو اس کا دجھ دھاگہ ہے وہ آپ نے سیم ہی لینا ہے یہاں پر دیکھیں اس طرح سے میں بلکل اس کے کنارے کی یہاں پہ سلائے لگا دوں گی دونوں کٹور کے اوپر ہم نے اس طرح سے ساری سلائے لگا دینی ہے اچھا اب ہم نے یہاں پہ سلائے تو لگا دی ہے تو یہ ہمارا خوبصورت سا ڈیزائنر ریڈی ہوا ہے بہت ہی کم ٹائم میں ہم نے اتنا خوبصورت ڈیزائنر آپ کو ریڈی کر کے کرنا سکھایا ہے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر بہت اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہر روز میں آپ کے لئے اس طرح کی ایک نائی نائی ویڈیو لے کے آتی ہوں تو انشاءاللہ امیتنے ہیں ایک بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ